سوال کرنے پر وزیر خزانہ عساق ڈار نے صحافی کو تھپڑ رسید کر دیا سوال کرنے والے صحافی نے سوال کے ساتھ ایسی کیا حرکت کی کہ وزیر خزانہ کو گصہ چڑ گیا اصل ماجرہ کیا ہے جانیے نوجوان صحافی شاہد قریشی کی زبانی شاہد بھائی مجھے بتائیں گے آپ نے کون سوال کیا جس پہ عساق ڈار وزیر خزانہ گصہ میں آئے دیکھیں کہ میں ایکانومی کر رہا ہوں ایک عرصے سے ایکانومی میں کر رہا ہوں تو میں آٹھ سال ہو گئے ہیں تو میرا جب بھی سوال ہوتا ہے وزیر خزانہ ساگڈار ہو یا کوئی بھی وزیر خزانہ ہو حفی شیخ بھی تھے صد عمر بھی تھے تو ایکانومی کے متعلق ہی ہوتا ہے کل بھی میں نے جو سوال کیا وہ ایکانومی سے ہی متعلق تھا کہ دار سب جب باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا سر آپ سے بات کرنی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بات کر چکا ہوں میں نے کہا سر میں نے آئی ایم ایف اور وزیراعظم جو پیرس میں ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر میں نے کہا سر کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات پا نہیں رہے ان نے کہا کہ جب تک آپ جیسے لوگ سسٹم میں موجود ہیں اس وقت تک ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا سر میں سسٹم میں نہیں ہوں میں تو ایک جنلسٹ ہوں تو سر میں تو سسٹم کے ساتھ نہیں ہوں تو اس کے بعد وہ واپس ہے تھپڑا مارا اور ساتھی ان کے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے موبیل کھیننے کی کوشش کی تو پھر میں نے کہا سر آپ مجھ پہ ایسا تو نہ کریں لڑیں تو نہ میرے ساتھ تو وہ پھر وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے جیسے ہی وہ وہاں جانے لگے اچانک ان کو خیال آئے پھر انہوں نے اپنے جو گھار سے ان سے کہا کہ آپ اس صحافی کا موبیل کھینچے اور اس کو سبق سکھائیں اس سے قبل بھی تین روز قبل جب ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے جو گھار سے ان کی جانب سے دھکم پل کی گئی اور وہ بھی ویڈیو موجود ہے کہ وہ جو ایک ان کا ایٹی ایس کا جو اہلکار تھا ان کی جانب سے تھپڑ مارنے کی اور میرے موہ کو اس طرح سائیڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئے جس پر میں نے اتجاج کیا اور میں نے اساق ڈار صاحب کو بھی اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا کہ سر یہ رویہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بینگا جنرلسٹ ہمارا جو سوال کرنا ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے جس یہ کہنا ہے نو کمنٹس اس کے بعد آپ چلے جائیں یہاں پر زرداری صاحب آتے ہیں بلاول صاحب آتے ہیں شباہ شریف صاحب جب تک اپوزیشن ریڈر تھے وہ بھی یہاں پر آتے تھے تو ان سے بھی ہم سوال کرتے تھے بس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے مو نیٹے کر کے چلے جاتے تھے اور کبھی کہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں مجھے بتائیں جو کل کا واقعہ پیش آیا یہ کہاں ہوا اور حساق دار صاحب کون سے اجلاسے واپس آتے ہیں وہ جی قومی اسمبلی کا اجلاسا اور یہ بجٹ سیشن تھا اور وہ بجٹ سیشن سے جیسے نکلے تو وہاں پر میں سامنے موجود تھا تو میں نے ان سے سوال کیا اس سوال سے اور جب میں نے سوال کیا تو اس کے بعد وہ تشدد کیا گیا اور ان کی جو اہلکار ہیں وہ میرا پریس گیلری تک جو ہے وہ پیچھا کرتے رہے پریس آسوسیشن کے آفیس تک پیچھا کرتے رہے پھر کچھ جنرلسٹ نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ سر آپ کیوں ایسے کسی صحافی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ ہمیں وجہ تو پتائیں لیکن پھر جب میں پریس گیلری میں گیا تو دوستوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو پی آرے ہے اس کے جانے سے بھی کافی اظہار مضمت کیا گیا دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کی جانے سے بھی اظہار مضمت کیا گیا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ جہاز میں بیٹھنے لگے تھے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ڈالر ہے وہ نیچے آ گیا پانس سات روپے اس کی قیمت میں جو ہے وہ کمی آئی ہے روپے کی قدر بڑھی ہے ہم کیونکہ فینانس ایکانومی کے جنرلسٹ ہیں ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نمبرز دیئے جو آپ نے فگرز دیئے جو آپ نے بجڑ دیا اس میں یہ چیزیں جو ہیں ایک سر کہتے ہیں یہ ریلیسٹک نہیں ہے اب ہمیں فگرز دیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا جی گروہ ہماری پوزیٹیو میں ہے ہم سمجھتے ہیں گروہ ہماری نیگٹیو میں ہے کیونکہ زہرات کے علاوہ جتنے آپ کے شعبیں ہیں سارے نیگٹیو میں گئے ہیں تو یہ ہی ہمارے سوالات تو ہوتے ہیں جس پر وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور آئی ای ایم ایف کا سوال میں سمجھتا ہوں ان کے لئے چھیڑ بن گیا ہے تو کیونکہ یہ ایک اتنے وہ تھے کانفیڈنس میں تھے کہ ہمارا ای ای ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معایدہ ہو جائے گا تو وہ معایدہ یہ نہیں کر سکے اور اس سے پہلے جو مفتہ اسمہیل نے جو ان کے ساتھ جو نیگٹ ریویو کیا تھا اس پہ وہ کافی کانفیڈنس نظر آتے تھے اور اس پر امید تھے کہ ہمارا معایدہ ہو جائے گا لیکن وہ ان کو سائل لائن ہوئے اور اس کے بعد دار صاحبہ ہے یہ زیادہ کانفیڈنس تھے کہ ہمارا معایدہ ہو جائے گا یہ بتائیں کہ آپ کا اس سے پہلے بھی دو بار اسی طرح کا رویہ آپ کے ساتھ پنایا گیا ہے تب کیا سوال پوچھا تھا اور تب اس آگلار کی جانب سے کیا رویہ ہے تب میں نے محیشت سے جو فرس ٹائم ہوا تھا میں نے محیشت سے متعلق کیا تھا کہ محیشت جو ہے وہ زبون حالی کا شکار ہے آپ کو جو حالات ملے برے ملے اور ہمیشہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں برے حالات ملے ہم نے محیشت ٹھیک کر دی اب بھی تو برے حالات ہیں تو محیشت کو کم ٹھیک نہیں کر پا رہے وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ شاید تھوڑی بری محیشت ملی ہے اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پیسہ کان سے لانا ہے محیشت کو کان سے ٹھیک کرنا ہے گزیسہ دوار میں آپ کو محیشت اس سے قدر بہتر ملی یہ وجہ ہوگی اور اس کے بعد جو میں نے سوال کیا وہ محیشت سے متعلق تھا پوسٹ بجڈ پہ بھی انہوں نے مجھ پہ کافی تنقید کی اور وہ بھی میرا پوسٹ بجڈ کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ جو آپ نے فگرز دیئے ہیں یہ فگرز یہاں پر ایگزیسٹ نہیں کرتے یہ فگرز یہاں پر ایگزیسٹ نہیں کرتے آپ غلط کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کارٹیج انڈرسٹری دوسری انڈرسٹری آپ نے تباہ کر دی ہے یہ سوال تھا اس پہ بھی وہ ذرا کافی وہ ہو گئے مجھے پی ٹی ای کا رہنما وہ بھی کہہ دیا جی آپ اس کے شہدکار کونے بلا 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 اس طرح کے آپ پر الزامات بھی لگائیں گے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو ان سے سوالات لیتے ہیں اور ہم سے پھر سوال کرتے ہیں اس میں کتنی صداق دیکھیں کسی بھی سیاسی پارٹی میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے سوال ہوتا ہے ہمیشت پہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلاول صاحب جب چیمبر میں آتے ہیں اور ہمیں موقع مل جائے تو میں ان سے سوال کوئی بھی ہارٹ ٹیشو ہوتا ہے میں محشت پہ کر رہا ہوتا ہوں تو وہ سارے کہتے ہیں جی آپ محشت پہ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا میری اکانومی بیٹ ہے میں نے اکانومی سے سوال کرنا ہے اب وزیر خزانہ اساقڈار ہیں وہ نون لیک سے ہیں اسد عمر وزیر خزانہ تھے وہ پی ٹی ای سے تھے میرا ان سے سوال تھا مجھے بتائیں آپ کتنا عرصہ ہو گئے اکانومی کی بیٹ کرتے ہوئے مجھے آٹھ سال ہو گئے اکانومی کی بیٹ کرتے ہوئے آٹھ سال میں اساقڈار کے ساتھ کتنے کی بجٹ آپ نے کبھڑ کی میرا ڈار صاحب کے ساتھ یوں کوئی پہلے جب یہ ان کی گورنمنٹ تھی کوئی تین ایک سال پہلے ان کے ساتھ بجٹ کیے تھے اور اس کے بعد یہ ابھی چوتھا بجٹ ان کے ساتھ کیا ہے میں نے تو اب جب آپ کی یہ ویڈیو بنی سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو گئی اب تو ٹوپ ٹرینڈ بھی ہے عوام کا اور آپ کے جو چینلز ہیں ان کا کیا ردے ملائے دیکھیں کہ عوام کی جانب سے جو ہے وہ کافی تنقید کی گئی ہے اور میرے چینلز کی جانب سے بھی اس پر کافی تنقید کی گئی اور چینلز کے جو مالکان ہیں ان کی جانب سے بڑا پوزیٹیو ایک میسیج آیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس پر جو بھی ڈیسیجن جو بھی ایکشن لینا چاہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو ریسپونس ہے صحافتی کمیونٹری کی جانب سے بھی کافی پوزیٹیو جو ہے وہ سائن آیا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے آپ اس ساتھ کو رابطہ کیا گیا کوئی کسی قسمت میں معافی مانگیں گے وزارت خزانہ پی ای ڈی کے کچھ لوگ جہاں جو سیکٹری وغیرہ ہیں اور جو وزارت خزانہ کے جو سیکٹریز ہیں ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ساکڈار صاحب جہاں وہ پالیمنٹ پالیمنٹ کے اندر آ کر اپالو جائل جو ہے اپالو جی کریں گے تو میری طرف سے بھی کہا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے کیا وہ ہو گیا اگر وہ یہ برملہ اپنی جو غلطی ہے اس کا وہ کرتے ہیں ازالہ کرتے ہیں تو میں بالکل اس پہ ہوں میری طرف سے بالکل معافی ہوگی لیکن ابھی تک تو ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا ایک داماد جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے